اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب زیباکار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس آج کل اس پہ میں علامہ اقبال کی کلام کی شرعہ پیش کر رہا ہوں تو آج میں جواب شکوہ کی تشریح کرتے ہوئے اس کا ساتھوں لیکچر لے کے آیا ہوں یعنی جواب شکوہ کے بند نمبر پچیس سے لے کے اٹھائیس تک کی تشریح پیش کروں گا کچھ دن تک ویڈیو نہ بنا سکا کچھ ذاتی مصروفیات اور ناسازی طبع کی وجہ سے تو اب انشاءاللہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو لگائی جائے گی اور سات بج کے تین منٹ پہ روزانہ میری ویڈیو جو ہے شام کو پبلک کی جائے گی تو ضرور دیکھئے میرے ساتھ رہیے تو علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ میں ان سوالات کا جواب ہے جو شکوہ میں کیے گئے تو بغیر وقت ضائع کیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو آپ بہت تعاون کر رہے ہیں میرے ساتھ بتیس سو سے اوپر جو ہے میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی یہ تعداد پانچ ہزار تک پہنچ جائے اور پھر اس سے آگے بڑھے اور واش ٹائم کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں انشاءاللہ مزا آئے گا اقبال فرماتے ہیں اہد نو برک ہے آتش زنہ ہر خرمن ہے اہد نو یعنی جو جدید دور ہے وہ کیا ہے بجلی بن چکا ہے اور آتش زنہ ہر خرمن ہے اور ہر ڈیری کو جلائے جا رہا ہے مطلب یہ کہ نئی تہذیب جو ہے نئی ثقافت جو ہے یہ ہر چیز کو جو ہے تباہ و برباد کیے جا رہی ہے ایمن اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس سے کوئی سہرا بھی محفوظ نہیں کوئی باغ بھی محفوظ نہیں یعنی یہ جدید تہذیب ہے جو انگریزوں کی تہذیب ہے جو انگریزی قائدے کلی ہیں ان سے کوئی نہیں بچا سب کا بیڑا غرق کر رہی ہے یہ تہذیب اور اس نئی آگ کا اقوام میں کہن اندھن ہے یہ جو نئی آگ جلی ہے تہذیب و ثقافت کے نام پہ اس کا اندھن کیا ہے قرآنی قومیں یعنی وہ قومیں جو اپنی پرانی طرز پہ اپنے پرانے طرز عمل پہ ڈٹی ہوئی تھی وہ اس کا اندھن بن چکی ہیں اس کے ہاتھوں جل رہی ہیں اور ملت ختم رسول شولہ و بیراہن ہے اور ملت ختم رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملت ہے مسلمان قوم جو ہے یہ شولہ و بیراہن ہے اس کے لباس کو بھی آگ لگ چکی ہے جدید تہذیب کی اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا یعنی آج کے مسلمانوں میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہو تو کیا ہوگا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آگ بھی گلستان یعنی آج جو تہذیبِ حاضر کی آگ لگی ہوئی ہے سارے مسلمانوں کو اگر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی سنت پہ عمل کریں اس جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں تو کیا ہو سکتا ہے آگ جو ہے یہ گلزار ہو جائے گی اس یقین کے بارے میں اقبال نے چار مصرے لکھے ہیں اقبال کہتے ہیں یقین مثلِ خلیلہ تشنشینی یقین اللہ مستی خبگزینی سنائت تہذیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی یعنی جو بے یقینی ہے ایمان کا ختم ہونا ہے یہ غلامی سے بتر ہے تو اگر آج بھی مسلمان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا آگ گلستان بن جائے گی باغ بن جائے گی اور دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشہ مالی یہ امیر کا پیغام جو ہے اقبال دے رہے ہیں اقبال کے کلام میں امیر کا پیغام ہے مایوسی کی بات نہیں کرتے اقبال یعنی جتنی بھی مایوسی ہو جتنے بھی حرات خراب ہوں کہیں نہ کہیں سے امیر کا پیغام اقبال لے کے آتے ہیں تو اب اقبال کا جو امیر کا پیغام دے رہے ہیں وہ ذرا سنیے وہ کہتے ہیں دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشہ مالی اے مالی چمن کا رنگ دیکھ کر پریشان نہ ہو باغ کا جو خراب رنگ ہے باغ کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے اسے دیکھ کر تو پریشان نہ ہو کب کب غنچہ سے شاکھیں ہیں چمکنے والی تو شاکھیں جو ہیں ان پہ کلیاں ستاروں کی طرح چمکیں گی مطلب یہ کہ یہ شاکھیں جو کلیوں سے خالی ہیں اب ظاہر ہے پہلے کلیاں بنیں گی پھر وہ کلیاں کھل کے پھول بنیں گے پھر پھولوں سے پھل آئے گا مطلب یہ کہ اسلام کی شاکھ پہ برگو بار آئے گا خسوخہ شاکھ سے ہوتا ہے گلستان خالی خسوخہ شاکھ یہ تن کے گلے سڑے پتے یہ باغ سے خالی ہو رہے ہیں باغ ان سے خالی ہو جائے گا باغ کی صفائی ہو رہی ہے اور گل برانداز ہے خون شہدہ کی لالی شہیدوں کے خون کی لالی جو ہے وہ کیا ہے گل برانداز ہے وہ پھولوں کا انداز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انہا بھی ہے ذرا آسمان کا رنگ دیکھ وہ انہا بھی ہو چکا ہے یعنی گہرا سرخ رنگ کا ہو چکا ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افقتہ بھی ہے مطلب یہ کہ آسمان کا رنگ اگر شہیدوں کے لہو سے لال ہو چکا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ نکلتے ہوئے سورج کا اشارہ ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور امتیں گلشان ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں سمر چیدہ پھل چنتی ہوئی یعنی اس گستستی کے باغ میں اس دنیا کے باغ کو اگر دیکھیں تو امتیں جو ہیں یہاں سے اپنے اپنے پھل چن رہی ہیں امتیں گلشان ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محروم سمر بھی ہیں خیزان دیدہ بھی ہیں کچھ امتیں ایسی ہیں جن کے اوپر پھل نہیں لگا وہ محروم سمر ہیں اور انہوں نے خیزان کا موسم دیکھا ہوا ہے سیکڑوں نکل ہیں تاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں نکل ہیں سیکڑوں درخت ہیں جو بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑھ بھی رہے ہیں بڑھ بھی چکے ہیں پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں سیکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں اور سیکڑوں درخت ابھی درخت بگلشن کے پیٹ میں باگ کے پیٹ میں چھپے ہیں یعنی ابھی سیکڑوں یعنی اس وقت مسلمانوں میں بالکل ہی کہتر رجال نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کام کے بھی ہیں بہت زیادہ کام کے بھی ہیں نارمل بھی ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور صرف یہی نہیں اسلام کا گلشن لوگوں سے خالی نہیں ہوا یہاں ابھی اور لوگ بھی آنے والے ہیں یہاں ابھی اور لوگ بھی آئیں گے تو یہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے اور نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا نقل اسلام یعنی اسلام کا جو پودا ہے اسلام کا جو پیڑ ہے وہ کیا ہے نمونہ ہے برومندی کا برومندی پھل اٹھانے کا وہ نمونہ ہے اور پھل ہے یہ سیکڑوں سدیوں کی چمن بندی کا سیکنوں سال سے اس پر چمن بندی ہو رہی تھی یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سب انہیں اسلام کا درس دیا اور وہی درس اختہ ہوتے ہوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اپنی کامل ترین صورت میں شام سامنے آیا تو یہ اسلام آج کی بات نہیں یہ سیکنوں صدیوں کی محنت کا فل ہے اور پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا یعنی وہ وطنیت کے حوالے سے مسلمان کو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان وطن کو ملک کو کسی مقصود خطہ زمین کو اپنا گھر نہ بنا یہ پوری دنیا تیرا گھر ہے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا تیرے دامن پہ وطن کی کوئی گرد نہیں ہے تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنان تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر تیرے لیے کنان ہے یعنی جہاں جائے گا وہی تیرا کنان بنے گا جس ملک میں تو چلا جائے سمجھو وہی تیرا ملک ہوگا جیسے وہ کہا ہے نا تارک بن زہاد نے اندلس کے کنارے اپنی کشتیاں جلا دیں تو اس کے جرنیلوں نے کہا تارک یہ کیا کر دیا وطن ہم سے دور ہے اگر شکست ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے تو تارک نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست ہر ملک ہمارا ملک ہے وہ تو ہمارے خدا کا ملک ہے تو کافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا ہے مسلمان تیرا کافلہ کبھی ویران نہیں ہوگا تیرا کافلہ ہمیشہ آباد رہے گا اور غیر یک بانگے درہا کچھ نہیں سامان تیرا تیرا سامان گنٹی کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں مطلب یہ کہ جہاں گنٹی کی آواز ملے تو سفر کے لئے تیار ہو جا اور نقل شمستی ہو نقل شمستی ہو در شولہ ہے دودھ ریشہ ہے تو آکے بعد سول بودھ سائے اندیشہ ہے تو مطلب یہ کہ تو شما کی طرح بن جا تیرا داگہ جو ہے شولہ ہے دودھ ریشہ ہے تو تیرا داگہ کیا ہے شولے اور دوئے کے درمیان تیرا داگہ ہے اور آکے بعد سوز بودھ سائے اندیشہ ہے تو اور تیرے اندیشے تیری پریشانیاں یہ تیرے انجام کو جلا دیں گے نہیں اپنی پریشانیاں سے اندیشوں سے باہر نکلو شما کی طرح جلو دنیا میں اجالہ کر دو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ